امی اللہ حاضرین السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ امی اللہ وبرکاتہ امی اللہ وبرکاتہ امی اللہ وبرکاتہ تیرے باغے حسن کی رونت کا کیا عالم کہوں آپ تابک زرد پتہ ہے تیرے گلزار کا آپ تابک زرد پتہ ہے تیرے گلزار کا آقای کریم صلی اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں لا تماری تم نے دنیا پر اگر تم چاہتے لا تماری دنیا پر اگر تم چاہتے سلسلہ سونے کا ہوتا سلسلہ کو سار کا سلسلہ سونے کا ہوتا سلسلہ کو سار کا اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روش کیسی تھی اور اسی روش پہ ان کے امتی ان کے محبوب اسی روش پر رہے اور یہی روش مسلکِ فتنے جو اٹھے مٹا ڈالے روش نے آپ کی فتنے جو اٹھے مٹا ڈالے روش نے آپ کی کیوں نہ ہو دشمن بھی قائل خوبی رفتار کا کیوں نہ ہو دشمن بھی قائل خوبی رفتار کا ہفت کشور ہی نہیں چودہ تبق روشن کیے ہفت کشور ہی نہیں چودہ تبق روشن کیے ار شکر سیلا مکا پر بھی ہے جلوہ یار کا ار شکر سیلا مکا پر بھی ہے جلوہ یار کا ہفت کشور ہی نہیں چودہ تبق زیر نگی ہفت کشور ہی نہیں چودہ تبق زیر نگی ار شکر سیلا مکا کس کا میرے سرکار کا ار شکر سیلا مکا کس کا میرے سرکار کا دل ہے کس کا جان کس کی سب کے مالک ہے وہی دل ہے کس کا جان کس کی سب کے مالک ہے وہی دو نوارم پر ہے قبضہ احمد مختار کا دون عالم پر ہے قبضہ احمد مختار کا کابو اقصا ورش وخلق ہے نوری مگر مگر ہے نرالہ سب سے عالم جلوہ گاہِ یار کا ہے نرالہ سب سے عالم جلوہ دل بگاہی یار کا حضور مفتی آزمین جیسے حضرت کے مفتی سلیم مری صاحب طبلہ نے بیان کیا کہ مفتی مراج صاحب طبلہ علیہ الرحمہ اللہ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے فرمایا کہ مادرزاد ولی ہیں مادرزاد مفتی ہیں بے شک سرکار نوری میان قبلہ علیہ الرحمہ نے بلایت کی سندتہ فرمائی اور چھے ماہ کی عمر میں خلافت عطا فرمائی اور ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ حضرت کے وشال کے بعد حضور مفتی آزمین کے ہاتھ میں قلم آیا بلکہ علیہ حضرت کے سامنے ایسے چمکے اور کئی کتابیں ہوں گئی ہیں الاسطمداد علیہ حضرت انہیں منظوم اس میں دیا بنا کے عقائد ذکر کیے اس کا حاشیہ اور تتمیلات حضور مفتی آزمین کا ہے کشف دلال دوبن کے نام مردباد شاہی مسجد مدرسہ سے ایک موجبان کو یہاں بھیجا گیا طالب تحقیق بنا کر کے عالی حضرت کی بارگاہ میں آج تو عالم دوسرا ہے پہلے عالی حضرت سے ملقات بھی بڑی آسان وہ لڑکا طالب تحقیق من کر کے آیا آستانِ عالیہ میں اس نے اپنے شکوک ظاہر کیا اس کو جواب دیئے گئے اس نے بہا تو مانا لیکن وہ اوری کمیٹی بٹھی تھی اور سمجھا کے بجا گیا تھا یہاں براہینِ قادیہ کا قول بتایا گیا تو اس نے فوراں کہا یہ تو اسلام سے کوسو دور ہے اور جب براہین دکھائی گئی تو اوپر کی سانس اوپر ہے اور نیچے کی سانس نیچے ہے یہ بھی فرمایا کہ تم یہاں آیا کرو تمہارا قرائے دیا جائے گئے بہرحال وہ بہت دن تو خاموش رہا اس کے بعد ایک خطس نے بھیجا اس میں بھی وہی چونکہ سب معاملہ اوپر سوڑیل ہو رہا تھا گروہ انڈال سے ایک خط آیا اس کا جواب دیا گیا پھر دوسرا آیا اس کا جواب دیا یہ سب بزر مفتی آزمین تیرہ سو سنتی سجری میں آلہ حضرت کے حیات زاہری میں جواب دے رہے ہیں اور اب یہ دیکھا کہ یہ لڑکا اکیلا نہیں ہے بلکہ یہ پوری کمیٹی بیٹی ہے تو اب ڈائرٹ سرغنہ کو پکڑو تو تھانوی کو انہوں نے خط لکھا کہ ایسا ایسا یہ آیا ہے اور اب یہ یہ سوال ہے تو وہ رسالہ ہوا ایسا ہی مسئلہ آزان ثانی میں حضرت مفتی آدمین نے مولانا بالغفار رامپوری صاحب قبلہ ان کے اعتردات کے دو تین وسائل میں جواب دیا ایسا ہی ایک رسالہ نکلتا تھا زمیدار اس نے کفری آشار اس میں لکھے جیسے آج چند روز پہلے بعض جاہل مسلمان مبارک بادیاں دے رہے تھے تو ایسا ہی اس وقت پہ یہی حال تھا بہت لوگ بے رہے تھے آنڈھی چل رہی تھی اسی آنڈھی میں اڑ جا رہے تھے حضور مفتی آدمین نے اس کا بھی جواب دیا اور علمالفوظ آلہ حضرت کی جمعالفوظات جمع کیے تیرہ سوارتی سجدی میں وہ ایسے ہیں کہ جب اس کو پڑھتا ہے بندہ تو اس طریقے کا اس کا اسلوب ہے سرکار مفتی آدمین نے اس طریقے سے لکھا ہے اس کو کہ بندہ بارگاہ آلہ حضرت میں پہ جاتا ہے اور بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے عرض کیا جا رہا ہے اور سامنے آلہ حضرت ارشاد پڑھا گئے وہ مفتی آدم ہیں کہ ہم لوگوں کو سب کو یا خاندان کو بہت سے لوگ ہیں اپنے بذلگوں کی روش افتیار کرنا چاہیے زمانے کے حالات زمانہ بدلتا رہتا ہے اس میں انقلاب آتا رہتا ہے مگر جو جڑ پکڑا رہے گا وہی کامیاب رہے گا بہت سے آنڈیاں آئیں گے اس لئے جڑ پکڑا رہے گا پتہ جو ہے حدیث پاک میاں کہ پتہ جو ہے ہوا اس کو جو در وڑاتی رہتی ہے مگر جب اس پر کوئی وزن آ جاتا ہے تو وہ اپنے جگہ ہو جاتا ہے اسی حدیث کی روشنی میں عالی حضرت ارز کرتے ہیں پلہ حلکہ ہی صحیح دل عباس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے پلہ حلکہ ہی صحیح بھاری ہے رو سا دیزا تو ہمیں اپنے وزرگوں کی اس روش پر رہنا چاہیے مسئلہ کے عالی حضرت کا فروح میں برابر کہتا ہوں مفتی آدم ہن کی روش سے روش سے ہوا اور مفتی آدم ہن کی روش عالی حضرت کی روش ہے اور عالی حضرت کی روش سرکار غریر نوا سرکار غوش آدم اور سرکار غوش آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی روش ہے اسی میں کامیابی ہے اور دوسری امران چلیں گے ایدھو در جائیں گے تو وقفی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے ہو لیکن یہ معاملہ جو ہے ڈانگ ٹرم کا نہیں علم الفوز کا ذکر آیا سرکار مفتی آدم اس کے مقدمے میں کالک تھا عالی حضرت کی صحبت کا اثر اپنے سے بتا رہے ہیں جبکہ چھ مہینے کے عمر میں خلافت مل گئی ہے سب میں مشہور ہے کہ یہ بچہ ولی ہے کنوں نے فرمایا جن کے بارے میں عالی حضرت فرماتے ہیں کہ برطر قیاس سے ہیں مقامِ عبو الحسین صدرہ سے پوچھو بامِ عبو الحسین تو میں وہ پڑھتا ہوں خضر امفجازم کا فرما رہے ہیں سچ تو یہ ہے کہ اس صحبت کی برکت اس صحبت کی برکت نے انسان کر دیا اللہ حبت یہ ان کا جملہ ہے اور ہم لوگ اپنا محاصبہ کرے کہ ہم کہاں ٹھہرتے ہیں اس زمانے میں کہ آزادی کی تندھوا چل رہی ہے کیا عجب تھا کہ میں غریب بھی اس باد سرسر کے اس باد سرسر کے تیز جھونکوں سے جہاں صدعہ بیس المسیر پہنچے وہیں جا رہے تھا مگر اپنے مولا کے قربان جس کی نظر انعیت نے پکا مسلمان کر دیا والحمد للہ اللہ اب نہ وہ خودی جو بے خود بنائے تھی نہ وہ مدہوشی جو بے ہوش کیے تھی نہ وہ جوانی کی عمق نہ کسی قسم کی کوئی ترنگ مولانا مانوی رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرمایا ہے صحبتِ صالح طرح صالح طرح مولانا کے اس فرمان کی مجھے آنکھوں دے کی تصدیق ہوئی آگے فرماتے ہیں غرض میری جان ان پاک قدموں پر قربان جب سی ایک قدم پکڑے آنکھیں کھلیں اچھے برے کی تمید ہوئی اپنا نفع و زیان سوجا اور آگے فرماتے ہیں اور ان جواہر نفیسہ کا ایک خوشنوہ حار تیار کرنا شروع تو آلہ حضرت ملخوضہ جمع کرنے شروع کی اس کے بارے میں آخر میں فرماتے ہیں اور ان جواہر نفیسہ کا ایک خوشنوہ حار تیار کرنا شروع کیا اور میں اپنے رب عز و جل اللہ کی کرم سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس حار ہی کو میری جیت کا باعث بنایا آلہ حضرت نے اس پر ایک قدائے تاریخی فرمایا ہے میرے ملخوض کچھ کیے محفوض مصطفیٰ مصطفیٰ کا ہو ملخوض نام تاریخی اس کا رکھتا ہوں زبرو بینا میں علمالخوض اختلافت ہے پر ہوئی ہوتے رہے ہیں ہوتے رہیں گے اصول کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے عقائد کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے حضور مفتی آدمی کالاڈو سپیکر پر نماز کے تعلق سے یہ فرمانا تھا کہ وہ اس پر اختلاف نہیں صحیح ہے حرام ہے اور اس میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ متقلم کی اصل آواز نہیں بلکہ امبت سے ٹکرا کر کے جو آواز آئے کوئے سے جو پلٹ کر آواز آئے اس پر بھی اگر آیت سجدہ پڑی یا کسی نے سنی اس آواز سے لوٹ کر کر تو آیت سجدہ نہیں یہ ان کا اصداد تھا مگر انہی کے دور میں آز علماء جن میں بحرالعلوم حضرت سید عفضل حسین منگیر رحمت اللہ لے سامنے منظر اسلام میں شیخ الحدیث ہیں صدر مفتی ہیں سب بریلی کے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ منظر اسلام کے دارلفتہ اور حضرت کے دارلفتہ میں کتنی دوری ہے کتنا فرق ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے ان کا یہ ماننا تھا کہ مائک پر نماز ہو جائے فروعات فروعی اختلاف ہیں تو اس وقت کا سعودہ اگران ایسا سعودہ اگران تھا کہ یہ نہیں تھا کہ یہ ہماری مخالفت کر کے ہماری بات کاٹ کر کے تو انہا رہے لوگ ہیں ایسا ہی سعودہ اگران ہونا چاہیے سب جگہ ایسا ہی ہونا چاہیے آلہ حضرت سے مسئلہ ادانی ثانی میں کتنا اختلاف ہوا جھوٹا فوجداری کا مقدمہ بھی دائر کرا دیا گیا شدت ادھر سے ہوئی ادھر سے ذرا سی بھی جو ہے سب سے قرابی کے ہو رہی ہے بھی ماضی قریب بلکل حال میں ہمارے فڑوسی ملک میں ایک صاحب سے کچھ لغزش ہوئی کچھ جملہ نکل گیا اور صاحب اپنے متحدین کو اپنے متوصلین کو اپنے مردین کو لوگوں نے ڈال دیا عوام کیا جانے ہو سب عوام کو کیا ضرورت ہے اس میں ایلپیٹنے کی عوام کو کیا ضرورت ہے وہ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ کوئی بات اگر ہے تو اس کا عوام میں ڈالی جائے بلکہ جو انہوں نے دلیل دیا ہے ہم دلیل سے اس دلیل کو کٹیں گے اور یہی ہوا کتنے رضائل تمام سب ہوا اس کے بعد برسوں کے بعد لوگ جانتے ہیں کہ حضور مفتی آدمین اس خانقہ میں تشریف لے گئے اور وہاں جو صاحب سے ان کی اپنے دستار بندی کی یہ ہے حضرت حضور مفتی آدمین کا نفس انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے والد خدا عرب غجم نے مانا عرب کے علماء نے ان سے سنا دے لی ان سے اجازت دے لی اور یہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں ان کے بتائے مسئلے کو اور اتنا زیادہ ہنگامہ ہو گیا لیکن ان کی شانسی اور بچوں کو ہمارے نسل در نسل یہی بتانے کی ضرورت ہے ایسا ہی ایک اور اختلاف ہوا اہل سنت مصمت دو گروپ ہو گئے اہدر حضور مفتی آدمین ہیں حضور صدر سلام ہیں حضور صدر شریعہ ہیں حضور صدر افادل ہیں حضور محدیس آدمین ہیں اہدر بھی علماء ہیں اختلاف ہوا آخر میں مسئلہ جو ہے ختم ہوا وہ اور جہاں سے اتراز تھا نفسانیت والا اتراز نہیں تھا دونوں طرف سے بلکہ ان کو مسئلہ ایسا ہی سمجھ میں آیا تو جو صلاح ہوئی جو اہل سنت کو بشارت دی گئی اس صلاح کے تو اس میں حضور مفتی آدمین یہ فرمایا ہے کہ سب مل کر کے دین کا کام کریں پھٹے 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 نہ رہیں تو اتحاد زندگی ہے اختلاف موت ہے فروئی اختلاف آپ وہ رحمت ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے اصول میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے وہابی دیابنا وغیرہ اس کے ان سب سے اختلاف ہے آج لوگوں میں کیا ہو گیا کہ صاحب ایک نعرہ دیا گیا ہے استاخر رسول کی ایک سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ لیکن پوری بات نہیں بتائی لوگ عوام کو کہ یہ سرطن سے جدہ عوام کا حق نہیں ہے عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے کہ کام تو سلطان اسلام اور حکام کا کام پوری بات بتانا چاہیے عسام العرمین عالی حضرت جلسہ عشق انہوں نے جگہ جگہ حاشیہ میں جب یہ بات آئی وہاں تقاریض میں کہ ان کو قدل کر دینا چاہیے کہیں کہیں ان تقاریض میں خود ان علماء نے ذکر کر دیا کہ سلطان اسلام انہیں قدل کر دی عالی حضرت نے جہاں یہ ذکر نہیں ہے وہ حاشیہ لگایا ہے کہ عوام کا کام نہیں یہ کام سب وہ کام کا کام ہے عوام کا کام کیا ہے علماء کا کام کیا ہے علماء کا کام یہ ہے کہ ان کا رد کریں مجلسوں میں محفیلوں میں ان کا رد کریں لوگوں کو ان سے بچائیں اور عوام کا کام یہ ہے کہ وہ ان لوگوں سے بچیں اب وہ کہہ رہا ہے عوام کوئی فیس بک پہ لکھ دیتا ہے کوئی ٹوٹر پہ لکھ دیتا ہے ہنگامہ ہو جا رہا ہے اور وہی عوام وہی لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں جو خستاقی کر کے مر گئے ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں وہی عوام ان لوگوں میں رشتہ داریاں کرتے ہیں وہی لوگ کیا ممدہ ہیں کہ ان تک یہ بات پہنچ گی نہیں ہے یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں وہ ان کو بھی اپنے جیسے سمجھ رہے ہیں اگر وہ ایسا نہیں سمجھتے تو اپنا امام نہیں بناتے ہیں اگر وہ ایسا نہیں سمجھتے تو وہ اپنے شادیاں نہیں کرتے کسی غیر مسلم دو سگے بھائی ہیں ایک ایمان لے آئے اب سگے بھائی کی اولاد اس کی لڑکی یا وہ لڑکا اس میں شادی نہیں کرے گا وہ معلوم ہے کہ یہ ہمارا والا نہیں مگر ہمارے سنیوں کو کیا ہوگا مثلا کہ اعلیٰ حضرت کے نعرہ لگانے والا کو کیا ہوگا کہ دھڑلے سے شادیاں ہو رہی ہیں لا بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں اور یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں علماء بتاتے ہیں مگر کیا کہتے ہیں مولمیوں کا جھگڑا مولمیوں کا جھگڑا سمجھ رکھا یہ کسی کا اپنا گھر کا جھگڑا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نامو اس کے لئے ہم کو ان سب کو چھوڑنا ہوگا اور جب ہم ایک طاقت بنیں گے ان کو ہم بلکل الگ کر دیں گے تو پھر وہ بھی اپنی غستاخیوں سے اور وہ جانیں گے کہ ہم کو کس بجے سے چھوڑا جا رہا ہے تو وہ خود با خود جو ہے اپنے ان بری باتوں سے پرہیز کریں گے اور بچیں گے بریلی بیرا باپ جنت ہے تو یعنی جلبہ کہے آلہ حضرت ہے تو بلیقی مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے مسلکے آلہ حضرت سلامت رہے مسلکے اہل سنت سلامت رہے مسلکے اہل جنت سلامت رہے ماشاءاللہ بیس سال بیس سال یہ ماشاءاللہ جو ہے حضرت سلاجمیہ صاحب اللہ نے اس کو بریل شریف میں قائم کیا اور اس بار اس وبا کے عالم میں ایک مختصر اسی میں اہل ہوئی میکن آن لائن ہو رہا ہے تو جہاں تک پہنچے ہے یہی اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے ان کو جدائے خیر عطا فرمائے ان کی والدہ کی دعائیں ہیں کہ ان کے حصے کا یہ کام تھا اور ہم کو سب کو جو ہے وہ جو لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ ان سب کا بھی شکریہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے وقت نکالا ایسے عالم اور شرکت کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ